السلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی محزمان ملیہ حاشمی ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ناظرین ہم نے کل بات کی اور دیکھا بھی کہ شہباز شریف صاحب کو بلاخر جب نیاب حکام نے گرفتار کری لیا جب ہائی کوٹ نے ان کو بلاخر ان کی جو بیل تھی جو مسلسل ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی تھی اس کو مسترد کر دیا پانچ بار زمانت کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد مسترد کیا گیا اور منی لانڈرنگ کیس میں جو ان کے ایسٹس بیانڈ مینز کا مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ جواب دینے کی بجائے الٹا نیاب کو ہی گھمائی جا رہے تھے پہلے کہتے تھے کہ میری بیٹیوں سے میرے دامادوں سے آپ سوال نہ کریں میں خود اپنے بچوں سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا اور پھر اس کی بات کہنے لگے کہ مجھے کیا پتہ جس نے جو کیا آپ اس سے پوچھئے میں صرف اپنی بات کا جواب دے موں غرض یہ کہ ہر طرح کا جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک تھا سمیت کووڈ کے میاں صاحب نے یوز کیا اور وہ شہباز شریف صاحب جو کہ کمانڈو سیف گارٹ بن کر لنڈن سے آئے تھے پاکستان کو کووڈ یعنی کورونا وائرس سے نجات دلانے کے لیے جب ان کو یہ نظر آیا کہ یہاں پر اب پولیٹیکل سپیس بن رہی ہے اور میں عمراند خان جو آلیڈی اب بہت مشکل میں ہیں اس وقت کورونا وائرس پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تو پاکستان کی کیا بچارے کی حیثیت ہے جس کا ہیلٹ سسٹم بلکل ہی ویک سا ہے وہ تو اللہ کی نظر میں پاکستان کی حیثیت شاید سب سے زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر اتنا خوب فضل کیا کہ آج ماشاءاللہ پاکستان شکر الحمدللہ بہت سے ممالک سے بہتر ہے اور ہمارے وزیراعظم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آئیڈیا ڈالا جس نے پاکستان کو بھوک اور وباد دونوں سے اچھے طریقے سے نمٹنے میں مدد دی ماشاءاللہ سو آج ناظرین ہم بات کریں گے یہ جو نواز شریف صاحب کا جو بھی فیلال سلسلہ چل رہا ہے جو انہوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی اور اپنے تائیں اے پی سی میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے بات بھی کی جس میں انہوں نے ڈیریکٹلی فوج پہ اٹیک کیا اور اپنے تائیں پوری دنیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل فورسز جو کہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں جن کو پاکستان کی فوج ویسے ہی ایک آنکھ نہیں باتی ان کو بیسیکلی میاں صاحب نے پیغام دیا کہ دیکھو میں باوجود اس کے کہ پوری دنیا میری اصفیت دیکھ چکی ہے سب کو پتا ہے کہ مجھ پر جو کیسز ہیں میں ایک منی ٹریل نہیں دے سکا جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی یہ بات کرتے تھے کہ رسیدیں دو میں پہلے کہتا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع عدالت میں جب مانگے گئے وہ ذرائع تو پھر کہا کہ یہ تو پبلک کنزمشن کے لیے بس محض ایک بات کی گئی تھی یہ تو سیاسی بات تھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود کہ میں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والا کیس کا فیصلہ انہی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے اللہ کے فضل سے سنا جن میں کوئی بچے میرے کہتے تھے کہ ہمارا ان فلیٹس سے کوئی تعلق نہیں اور کسی نے کہا کہ الحمدللہ لندن فلیٹس ہمارے ہیں غرض یہ کہ جتنے موں اتنی ہی باتیں جتنے موں اتنے جھوٹ اور اس ساری چیز کے باوجود نواز شریف صاحب کا ببانگے دوہل فوج پر کیچڑ اچھالنا فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرنا اور فوج کو گندہ کرنا اوبیسٹی بھارت کو بہت خوش کر گیا اور اگلے دن ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جو ہیڈلائنز تھیں اقباروں کی مین سٹریم پرنٹ میڈیا جو ان کا تھا وہ بھرا ہوا تھا اس چیز سے کہ جی نواز شریف نے ریٹیلیٹ کر لیا اور فوج پر الزام لگا دیا سو اب اس وقت عمران ریاض خان جو کہ پاکستان کے ایک معروف تجزیہ نگار اور انکر پرسن ہیں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپوز کیا ہے نواز شریف صاحب کے اس سارے سلسلے کو اور وہ چار مین کردار جو کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹ لیٹس والا جو پورا قصہ تھا جس کا فرنٹ فیس تو ڈاکٹر ادنان تھے یعنی فرنٹ مین کے طور پر تو ڈاکٹر ادنان سامنے آتے تھے لیکن اصل میں جو چار کردار تھے جنہوں نے ان ریپورٹس کو فیبریکیٹ کرنے میں ہیلپ کیا ڈاکٹر ادنان کو اور نواز شریف صاحب کو وہ بھی اب ان کی شنافت ہو گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کرتی کیا ہے ان سے ڈیل کس طرح سے کرتی میں آپ کو کوکلی ان کے نام بتاتی چلوں پہلا نام جی محمود آیاز صاحب کا جو کہ پرنسپل بھی ہیں اور سرویسز ہاسپٹل میں بڑی انفلوینشل پوزیشن رکھتے ہیں سرویسز ہاسپٹل کے کرتا دھرتا ہیں وہ شریف خاندان کے بہت کلوز بھی ہیں اور یہ آج کا تعلق نہیں ہے بہت پرانا تعلق ہے ان کا شریف خاندان سے اور اس کے بعد جو دوسرا مین کردار سامنے آ رہا ہے وہ اقبال زی احمد ہیں جو کہ مینجمنٹ بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور محمود آیاز صاحب کی پوری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ان کو بھی بورڈ کا ممبر بنا دیا جائے تاکہ کل کلانگ کو اگر وہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو بھی ان کی بات چھپی رہے ان کی یہ جو کارستانی ہے یہ سامنے نہ آ سکے اور تیسری خاتون ہے ڈاکٹر فائزہ بشیر جو کہ اپنے والد صاحب کے میاں صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کی وجہ سے ان کے بہت کلوز ہیں پیثالوجی کی ہیڈ ہیں ساویسز ہسپٹل میں اور وارث فاروقہ صاحب ہیں یہ چار نام ہیں جو عمران ریاض خان سامنے لے کر آئے ہیں کہ یہ کرتا دھرتا ہے میاں صاحب کی پلیٹ لیٹس والا جو پورا ریپورٹ کا قصہ تھا جس میں ہم دیکھتے تھے کہ آج پلیٹ لیٹس بڑھ گئے کل کم ہو گئے کل بڑھ گئے اگلے دن کم ہو گئے سو اس ساری چیز کو نواز شریف صاحب کی یہ ساری منپولیشن ریپورٹ کی جس پر آج نون لیگ چمک کر کہتی ہے کہ اگر ریپورٹ اتنی فیک تھی اور اگر نواز شریف پر اعتماد نہیں تھا تو کیوں نہ عمران خان نے منع کر دیا پھر عمران خان نے جانے کیوں دیا حد یہ ہے کہ ایون وہ انکر پرسنز جو کہ دن رات کہتے تھے کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار عمران خان ہوگا پی ٹی آئے حکومت پر ہے وہ تک آج کہتے ہیں کہ عمران خان نے جانے ہی کیوں دیا عمران خان کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا سو اس وقت اب ضرورت اس بات کی ہے اور عمران راز خان نے جو ایک بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ چونکہ میں خود بھی لاہور سے تعلق ہے تو میں نے بہت کلوزلی دیکھی ہیں چیزیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا بڑا تعلق ہے سروسز ہسپٹل سے ایک بڑی تاریخ ہے ان کی جب جب اس ہسپٹل پر مشکل وقت بھی آیا تو ڈاکٹر یاسمین راشد تو عمران ریاض خان یہ کہتے ہیں کہ یہ تفتیش ان چار لوگوں کی تو کی جائے سو کی جائے لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ پنجاب کی ہیلٹ منسٹر ہیں ان کو دور رکھا جائے اس ساری تفتیش سے یعنی ان کو نہ اس تفتیش کا حصہ بنایا جائے نہ ہی ان کو کسی حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے کہ ان چار لوگوں سے کس طرح سے تفتیش کی جاری ہے اور کیا کیا سوال پوچھے جارے ہیں بلکہ عمران ریاض خان نے تو دو اور بھی زرہ انٹرسٹنگ چیزیں بتایا جو میں آپ کو شیئر کر دوں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جس قسم کا کھانا جس قسم کے کیمے کباب اور جو ہیوی خوراک میاں صاحب کی آئیت آتی تھی ہسپٹل میں برعکس اس کے جو میڈیا پر بتایا جاتا تھا کہ بہت گندہ کھانا بھیجوائے جا رہے ہیں میاں صاحب کو کمزور ہو گئے ہیں بچارے کچھ کھا نہیں پا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک صحت مند انسان کی طرح اس طرح میں انگلینڈ میں ہوا خوریاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکل اسی طرح کی ہوا خوریاں کرتے ہوئے میاں صاحب ماشاءاللہ سے سروس ایز ہسپٹل میں بھی پائے جاتے تھے لیکن یہ بات دبائی جاتی تھی میڈیا کے سامنے نہیں لائی جاتی تھی کیونکہ میاں صاحب کا ایکسپوزر بہت کم لوگوں کی طرف تھا بہت کم لوگ ایکسپوزڈ بہت کم لوگوں کے سامنے ایکسپوزڈ تھے میاں صاحب اس حوالے سے اور دوسری انہوں نے یہ بتائی کہ مسلم شاور تک میاں صاحب نے اپنی مرضی کے لگوائے سروس ایز ہسپٹل کو بلکل انہوں نے اپنا ریسٹ ہاؤس سمجھ رکھا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ بھلا شاور لگائیں جس میں بارش کی طرح پانی آتا ہے ہم تو بزدار کی بات کر رہے تھے کہ بزدار کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا سامنے آیا جب وہ بزدار صاحب کو کامران خان جو دنیا نیوز کے بڑے پرومننٹ اینکر پرسن ہے انہوں نے جب انٹرویو کیا تو ان کو جب ائر فونز لگائے گئے آپ کو پتے ہیں ابھی بھی میں نیوز سٹوڈیوز میں موجود ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ دو طرح کے ایک مائک لگتا ہے آپ کے پاس اور ایک ائر فون لگتا ہے ائر فون پر آپ کو آواز آتی ہے جو کوئی سٹوڈیوز میں موجود نہیں ہے کوئی دوسری سائٹ پر بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہے اور مائک سے آپ کی آواز ان تک جاتی ہے تو بزدار صاحب مطلب یہ بات تھوڑی سی کیوٹ بھی ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات بھی ہے کہ ایک ایسا شخص ہمارا وزیرعال ہے جس کو اتنی بیسک چیزیں بھی نہیں پتا کیوٹ اس لیے ہے کہ بلکل بچوں کی طرح انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ دونوں میں سے آواز آئے گی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو ائر فونز تک کا استعمال نہیں پتا اس نے پورا صوبہ چلانے ہیں جس میں آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اتنے بڑے بڑے پڑے لکھے آپ کے نوجوان ہیں ینگ جنریشن ہیں آپ کی تو وہ آبویسلی ان کی انسپریشن تو نہیں ہو سکتے لیکن بزدار صاحب کا مزاق اڑانے کا یا ان پر اس حوالے سے تنقید کرنے کا بہرحال شریف خاندان کو تو بالکل بھی حق نہیں کیونکہ میاں صاحب وہ ہیں جن کو تلت حسین صاحب ایک بار انٹرویو کر رہے تھے تو پیچھے سے ایسا نقبال صاحب لکمیں دے رہے تھے اور جس پر تلت حسین نے پھر کہا کہ ایسا نقبال صاحب پلیز دس is your party chief بہت بنیادی سوال نے سو اللہ معاف کرے آوے کا آوہ ہی پگڑا ہوا ہے اور ابھی اس وقت جو میرے سورسز بتاتے ہیں مریم صاحبہ کی میڈیا سیل سے منسلک جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت بہت جشن کا سا سماہ ہے اندر اندر سے میڈیا پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ چچا شہباز کی گرفتاری پر بہت افسوس ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ اب مریم کو لگ رہا ہے میرے راستے کا وہ ایک کانٹا میرے چچا شہباز جن کی اپروچ مجھ سے بہت مختلف تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ٹرمز پر تھے جبکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برے ٹرمز پر تھی کیونکہ میں سیدھا سیدھا بتمیزی کرتی ہوں شہباز شریف کبھی بھی فوج پر اس طرح سے کل کر تنقید نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ ان کو کرپشن کے شوق نہیں کرپشن بھی ٹکا کے کرتے ہیں والد صاحب کی طرح لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو وہ اس طرح سے حملوں کا نشانہ نہیں بناتے جس طرح سے نواز شریف صاحب اور مریم بناتے ہیں سو اس وقت مریم کو ہی لگتا ہے کہ شہباز شریف کا جیل میں جانا ان کو پولٹیکلی بہت زیادہ فائدہ دے گا اسی لئے آج انہوں نے اوور ایفیشنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کی جس میں اپنے من پسند فرمایشی صحافیوں سے انٹرویوز وہی پلانٹڈ جو انٹرویو کوسشنس تھے وہ کروائے اور ایک بات جو انہوں نے بہت مجھے جو عجیب لگی وہ یہ تھی کہ ایک کونوکٹ ایک سزا یافتہ مجرم جو کے بیل پر ہے زمانت پر ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ڈی جی آئیس پی آر کو کیا بات کرنی چاہیے تھی اور کیا نہیں کرنی چاہیے تھی نہیں خدا کی شان ہے کہ آپ فوج پر گھٹیا ترین حملے کرتے نہ تھکیں اور جب آپ بیک ڈور سے ان کے پاؤں میں پڑ جائیں جب ان سے آپ ترلے کریں کہ آپ کسی طرح عدالتی نظام میں ہائل ہو کر ہمیں کنسیشن دلوا دیں جس چیز جو وہ نہیں کرنا چاہتے نہ انہوں نے کیا لیکن آپ ان پر کھلے عامی الزام لگاتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں تو آپ کو جو پھر تماشا فوج کی طرف سے نون لیگ کو پڑا یہ جو جواب ان کو سیدھا انکار ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ بات دی جی آئیس پی آر کو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ان کے کرنے کی نہیں تھی تو مریم بی بی یہ بات آپ کے بھی کرنے کی نہیں تھی کہ آپ زبیر صاحب کو بھیجوا رہی تھی اپنا پیغام دے کر کہ ہم والد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں کوئی فوج سے ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مختلف چھڑیوں سے خود کو اور دوسروں کو ہنکیں اور آخر میں جو لوگ شیباز شریف صاحب کو وہاں تا جمہوریت کا چیمپئن بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں نے کل بھی یہ بات دور آئی تھی میں آج پھر دور آنگی کہ یہ وہی عدالت ہے جس نے شیباز شریف صاحب کو ویکنڈ پر ہفتے والے دن بیل دی تھی جو کسی عام پاکستانی کو آج تک کبھی نہیں ملی نہ ملتی ہے نہ ہی میرا خیال ہے مل سکتی ہے اور یہ وہی معزز عدالت ہے جس نے شیباز شریف صاحب کو دو جون کو جب نیب نے ان کے گھر پر ریڈ کی یہ نہیں ملے تین جون دوہزار بیس کو ان کو پری آریسٹ بیل دی ان کو گرفتاری سے پہلے ہی بیل دے دی گئی زمانت دے دی گئی اور اس کے بعد سترہ جون تئیس جولائے اٹھارہ اگست پانچ ستمبر تئیس ستمبر یہ پانچ دفعہ اسی معزز عدالت نے ان کی بیل کو ان کی زمانت کو ایکسٹینڈ کیا بڑھایا اور آج آخر کار ان کو منی لانڈرنگ کیس میں کل ان کو گرفتار کر لیا گیا سو بہت کچھ ہے پاکستانی عوام کے پاس ریفلیکٹ کرنے کے لئے تاریخی بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ فیکٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کو کروس چیک کر سکیں اور حقائق کے ساتھ جواب دیں اور آخر میں میں کہتی چلوں کہ سوشل میڈیا پر ہمیشہ تمیز اور طریقے کے ساتھ اختلاف کریں لوجک کے ساتھ اختلاف کریں تاکہ اگلا بندہ یا آپ کی لوجک سے قائل ہو جائے یا پھر کم از کم شرمندہ تو ضرور ہو جائے لیکن ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کے سپورٹرز میں نے دیکھا ہے کہ شرمندہ ہونے کا کوئی نہ ابھی تک کوئی ٹریک ریکٹ سامنے آیا ہے نہ اللہ کے فضل سے کوئی ارادہ لگ رہے دور دور تک شرمندہ ہونے کا اور مریم کی بھی کل کی پریس کانفرنس کا لبے لوا بھی ہی تاکہ نہ میں ہر تک شرمندہ ہوئی ہیں تو نہ میرا کوئی اگے بھی ارادہ شرمندہ ہوندہ لہٰذا پلیز سٹاپ ٹرائنگ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو کانٹنٹ سپیڈ کرنے کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار